قبائلی لشکر کی کشمیر آمد کے بعد مہاراجہ نے کشمیر کے بھارت سے الہاق کا اعلان کر دیا جسے بنیاد بنا کر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کے کمانڈر انچیف جنرل گریسی کو کشمیر کی جانے پیش قدمی کا حکم دیا مگر جنرل گریسی نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا یہ ہے وہ پراپیگنڈا جسے سرکاری سچ کے طور پر پیش کیا گیا لیکن آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس سلسلے کی پہلی قسم میں بتایا جا چکا ہے کہ قبائلی لشکر 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر کی طرف روانہ ہوا اس وقت جنرل محسروی پاک فوج کے سربراہ تھے جن کے رخصت پر چلے جانے کے بعد جنرل گریسی نے قائم مقام کمانڈر انچیف کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھی جنوی 1948 میں نئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے قائد عظم کو تین ناموں پر مشتمل پینل تجویز کیا گیا جس میں لیفٹین جنرل رسل پاشا، لیفٹین جنرل سر فرانسس ٹکر اور جنرل سر ڈیویڈ ڈوگلس گریسی کے نام شامل تھے قائد عظم نے افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف کے طور پر جنرل گریسی کا انتخاب کیا کامن سنس کی بات یہ ہے کہ اگر جنرل گریسی نے واقعی حکم عدولی کی ہوتی تو کیا قائد عظم انہیں افواج پاکستان کی کیارت سوپنے کا فیصلہ کرتے؟ میجر جنرل سید وجہت حسین جو افواج پاکستان کے دوسرے کمانڈر انچیف جنرل گریسی کے اے ڈی سی کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ان کا خیال ہے کہ حکم عدولی کا فسانہ قائد عظم کی وفات اور جنرل گریسی کی بطور کمانڈر انچیف سبک دوشی کے بعد گھڑا گیا اور اس پرپیگنڈے کے پیچھے میجر جنرل اکبر خان سمیت بعض فوجی افصاروں کا ہاتھ ہے میجر جنرل وجہت حسین کے خیال میں حکم عدولی کی بات پہلی بار ایلن کیمبل جانسون کی کتاب مشن ویڈ ماؤنٹ بیٹن میں سامنے آئی تو انہوں نے جنرل گریسی سے پوچھا سر کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے قائد عظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ جنرل گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات سرسر غلط اور بے بنیاد ہے میجر جنرل وجہت حسین اپنی کتاب میمریز آف اصولجر میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی اور قائد عظم کے تعلقات بہت خوشکوار تھے جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنرل گریسی اور کمانڈر کراچی تھے تو قائد عظم نے انہیں اپنی سرکاری رہائشگاہ فلیگس آف ہاؤس میں رہنے کی اجازت دی قائد عظم نے جنرل گریسی کو کشمیر کی طرف پیش قدمی کا حکم ضرور دیا تھا لیکن جب دونوں ملکوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل ایکلک اور جنرل گریسی نے قائد عظم کو اس اقدام کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا تو قائد عظم نے بطور گورنر جنرل جاری کیے گئے اپنے سابقا حکم کو واپس لے لیا گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جناح کی جانب سے کشمیر کی جانب پیش قدمی کے حکم کو واپس لے جانے کا تذکرہ نہ صرف میجر جنرل وجہت حسین نے اپنی کتاب میمریز آف ایسولجر میں کیا ہے بلکہ پاکستان کے سابق وزیر عظم چودی محمد علی نے بھی اپنی کتاب دا ایمرجنس آف پاکستان میں اس بات کی تذدیق کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جنرل گریسی نے تاج برطانیہ سے وفاداری نبھانے کے بجائے پاکستان کے مفادات کو مقدم جانا اور کشمیر کے ایشو پر ہونے والی پہلی پاک بھر جنگ میں سپاہ سالاری کا حق خوب ادا کیا مخدوش حالات کے پیش نظر جب جنرل گریسی کو اپنی ذاتی سکیولٹی کے جانب توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا مجھے کون مارے گا مجھے ذاتی محافظ درگار نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی کشمیر کے محاذ پر تینات ہو جنرل گریسی نے اپنی جنگی محارت اور تجربے سے بھارت کو کیسے مار دے اس کا اندازہ بھارتی ہم منصب کو چکمہ دینے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے ڈسمبر 1948 میں پاک فوج کا آپریشن وینس پورے جو بند پر تھا بھارتی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اور جنرل گریسی کو یہ بات معلوم تھی کہ بھارت جنگ بندی کے لیے بہت بیتاب ہے جنرل گریسی نے اپنے ای ڈی سی کو بلایا اور بتایا کہ آج بھارتی فوج کے کمانڈر انچیف کا ٹیلی فون متوقع ہے مگر اسے ٹرخانہ ہے تاکہ ہم جنگ بندی سے پہلے کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں تین بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجے بھارتی کمانڈر انچیف کے ای ڈی سی کیپٹن بھارت سنگھ نے کہا جنرل رائے بوچر پاکستانی ہم منصب سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں جنرل گریسی کے ای ڈی سی کیپٹن وجہت حسین نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا کہ چیف صاحب اس وقت موجود نہیں اور معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں ہوں گے میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کچھ دیر بعد کال کریں اس دوران جنرل گریسی نے وزیراعظم لیاقت علی خان سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں تازہ ترین پیشرف سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل رائے بوچر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر میں بات کرنے سے گریس کر رہا ہوں کچھ دیر بعد بھارت سے دوسری کال آ گئی جنرل گریسی کے ای ڈی سی نے بتایا کہ صاحب یہاں نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ گاف کلب میں ہوں بھارتی سپہ سالار کا ای ڈی سی منت سماجت پر اتر آیا اور کہنے لگا معاملہ بہت حساس نویت کا ہے براہ کرم کسی کو گاف کلب پیغام دے کر بھیج دیں رابطہ منکتے ہونے پر ای ڈی سی نے جنرل گریسی کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا شاباش کچھ دیر مزید الجھائے رکھو ادھر بھارتی کمانڈر انچیف کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا تھا اور ادھر جنرل گریسی کبھی سیونڈوین کے جے او سی جنرل لوفٹرس ٹو ٹینڈم سے صورتحال معلوم کرتے تو کبھی ڈائریکٹر آلٹلری برگیڈیر مورلے کو ٹیلی فون کر کے توپوں کی گھنگرج بڑھانے کا حکم دیتے ایک گھنٹے کے دورانیے میں تیسری بار بھارت سے ٹیلی فون آ گیا کیپٹن وجہت حسین نے بتایا کہ گاؤف کلب میں افاج پاکستان کے سربراہ کو پیغام بھیجوایا گیا ہے مگر ان کے یہاں آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا یہ جواب ملتے ہی کسی نے کیپٹن بھارت سنگھ سے ٹیلی فون اچٹ لیا اور غسیلی آواز میں کہا میں جنرل رائے بوچر بات کر رہا ہوں جنرل گریسی سے بات کرواؤ کیپٹن وجہت نے پھر وہی جملہ دور آیا کہ چیف صاحب کو پیغام پھیج دیا گیا ہے مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے جنرل بوچر نے دھارتے ہوئے کہا دیکھو جوان میں بھی اس گھر میں رہا ہوں گاؤف کلب آرمی ہاؤس سے متصل ہے اور اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے پلیز ان سے رابطہ کریں اور فوری بات کروائیں کیپٹن وجہت حسین نے ہر ممکن کوشش کی یقین دھیانی کروانے کے بعد فون بند کر دیا اور جنرل گریسی کو صورتحال سے آگاہ کیا جنرل گریسی مسکرائے اور ایک بار پھر فرنٹ لائن پر تینات کمانڈروں سے بمباری کی تفصیلات معلوم کرنے لگے جب تسلی ہو گئی اور ایک بار پھر وزیراعظم لیاقت علی خان سے بات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی فوج کے سربراہ جنگ بندی کے لیے مرے جا رہے ہیں ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو سیز فائر کی تفصیلات تیہ کر لی جائیں وزیراعظم نے اجازت دے دی تو تب کہیں جا کر جنرل گریسی نے بھارتی ہم منصب سے بات کی جنرل گریسی جمہوریت پسند سپاسالار تھے اور فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت انہیں سخت ناپسند تھی ترکی کے منتظر پاک فوج کے مقامی افسر ایوان اقتدار کی رہداریوں کا تواف کرتے ہوئے پائے جاتے تو جنرل گریسی نہ صرف خفگی کا اظہار کرتے بلکہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے اس حوالے سے جنرل عیوب خان اور میجر جنرل اکبر خان کی سرزنش کے دو واقعات دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہیں ایک بار جنرل گریسی مشرقی پاکستان گیریزن کا دورہ کرنے جا رہے تھے اور چونکہ پاک فضائیہ کے کارگو تیارے پر سفر کر رہے تھے تو ری فیولنگ کے لیے لاہور رکنا پڑا اس دوران اورینٹ ائر ویس کی ڈھاکہ سے آنے والی فلائٹ نے لینڈ کیا تو مسافر اترنے لگے اچانک جنرل گریسی نے ہڑ بڑا کر کہا یہ ایوب یہاں کیا کر رہا ہے اور پھر اپنے ای ڈی سی کو کہا اسے بلا کر لاؤ جنرل گریسی نے غصے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے جنرل آیوب خان نے کہا سر میں وزیراعظم سے ملنے کراچی جا رہا ہوں جنرل گریسی نے کہا تمہارا وزیراعظم سے کیا کام میں تمہارے ڈوین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں کراچی کا تواف کرنے سے فرصت نہیں اس کے بعد جنرل گریسی کے حکم پر ایوب خان کا سامان آرمی چیف کے کارگو جہاز میں منتقل کر دیا گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ ڈھاکا لے گئے دوسرا واقعہ جے او سی کوئٹا میجر جنرل اکبر خان سے متعلق ہے جنہیں انی سو اٹالیس کی پاک بھارت جنگ کے بعد کراچی سے کوئٹا بھیج دیا گیا جنرل گریسی وزیراعظم لکت علی خان سے ملنے کے لیے کراچی کے ماری پورپ ملٹری بیس پر اترے تو اسٹیشن کمانڈر نے ان کا استقبال کیا اور وہاں کار کے ذریعے وزیراعظم ہاؤس روانہ ہوئے راستے میں ایک جھنڈے والی فوجی گاڑی کو ذرتے دیکھ کر جنرل گریسی نے کہا اکبر یہ یہاں کیا کر رہا ہے رکو اسے گاڑیاں رک گئیں تو انہوں نے میجر جنرل اکبر خان سے کہا تمہیں تو کوئٹا میں ہونا چاہیے تم یہاں کیا کر رہے ہو پہلے تو جنرل اکبر نے یہ بہانہ تراشا کہ وہ یہاں چیف کا استقبال کرنے آئے ہیں جنرل گریسی نے کہا میں نے تو تمہیں نہیں بلایا اور ویسے بھی مجھے وصول کرنا ہوتا تو تم بروقت آتے اس پر جنرل اکبر خان نے کہا میری بیٹی میٹرک کے پیپر دے رہی ہے اور اس لیے میں کوئٹا نہیں جا سکا یہ جواب سن کر ساتھ کھڑے ای ڈی سی کی ہنسی چھوٹ گئے جنرل گریسی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں وزیراعظم کے عرد گرد منڈلاتے رہنے کا شوق ہے جنرل اکبر خان کو صبح ہر حال میں کوئٹا پہنچنے کا حکم دینے کے بعد جنرل گریسی واپس گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ میرے جیو سیز وزیراعظم کی گاڑی کا دروازہ کھولتے پھرے جنرل گریسی سادکی پسند سپاہ سالاتھ تھے جنہیں پروٹوکول کی ہرگز خواہش نہ تھی کیا میں پاکستان کے وقت امریکہ سے جو تین کیڈلک گاڑیاں ملیں ان میں سے ایک کمانڈر انچیف کو دے دی گئی جنرل گریسی اسی گاڑی میں سیویلین ڈرائیور اور اے ڈی سی کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ اور کوئی گاڑی نہ ہوتی جب گاف کورس جانا ہوتا یا کوئی اور نیجی مصروفیت ہوتی تو سرکاری گاڑی کا استعمال نہ کیا جاتا جنرل گریسی کی کیڈلک کار اس قدر پرانی اور پھٹیچے تھی کہ ایک بار لاہور سے راولپنڈی آتے ہوئے گاڑی بند ہو گئی اور چلنے سے انکار کر دیا تو جنرل گریسی اور ان کے اے ڈی سی کو خود نیچے اتر کر دھکا لگانا پڑا یوں تو جنرل گریسی کی کامیابیوں اور کارناموں کی فہرس بہت طویل ہو سکتی ہے مگر بطور سپا سالار ان کا سب سے بڑا کارنامہ واہ کینٹ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا قیام ہے ویراست میں ملنے والے اسلحہ پر بھارت نے قبضہ جمع لیا تو جنرل گریسی نے راولپنڈی کا نقشہ نکالا اور خود گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکس لا جا پہنچے جہاں انہوں نے اسلحہ ساز فیکٹری کی جگہ کا انتخاب کیا اور ایک فوجی افسر کو ضروری مشینری خریدنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا آج پاکستان آرڈینس فیکٹری کا شمار دنیا کے چند بڑے اسلحہ ساز اداروں میں ہوتا ہے جنرل گریسی کو ایکسٹینشن کیوں دینا پڑی اور ان کے جانشین کا انتخاب کیسے ہوا یہ سب معلوم ہو سکے گا چند روز بعد اگلی قسط میں سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو